یہ پٹرولیم کی قیمتیں کام ہونے سے پوری قوم میں ایک دفعہ پھر امید کی نئی لائر اور کرن پیدا ہوئی ہے تو یہ مقامی انتظامیاں ڈیپٹی کمیشنر میڈم کروزلین ملک بڑے بربور طریقے سے سرگر میں عمل ہوئی ہیں اور انہوں نے تمام اسسٹنٹ کمیشنر اور پرائیس کنٹول مجسٹریٹوں کو واضح طور پر حکم دیا ہے ہدایت کی ہے کہ وہ دیرو ٹالرنس ہے اور یہ جو سرکاری نرخ مقرر کیے گئے ہیں تو ان پر سختی سے عمل درامت کرا جائے تو یہ پورے ذلہ چکوال میں پانچوں تحصیلوں میں یہ سارا اس پہ جو اشیاء ضرورت کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور متلسل اس میں کمی کا رجحان ہے تو اس ٹیمپو کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمیشنرز کو متعلق کر دیا گیا ہے تو یہ اسسٹنٹ کمیشنر کلکار نے سب سے پیل کرتے ہوئے یہ کلکار چوک میں یہ بڑا دبا دست سرکاری بزار لگایا ہے جہاں پر تمام دکانوں کے اوپر ریٹ لسٹیں نمائیاں طور پر ہیں تو یہ تلطوان ہمارے نمائندے کلکار سے یہ سرکاری بزار کا یہ آپ کو دورہ کرا رہے ہیں یہ ملائدہ کریں آسٹا ایکم جی اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل انتظامیہ کی طرف سے لگائے جانے والے سرکاری بزار میں اور یہ اسسٹنٹ کمیشنر کلر کار اور کلر کار مبسل کمیٹی ہے اس پورے بزار کا ہم نے وزٹ کیا ہے تقریبا ہر بندے نے ریٹ رس لگائی بھی ہے اور ریٹ بھی ان کا ٹھیک ہے مطلب انتظامیہ مانیٹر کر رہی ہے کبھی یہ معاملات ہیں ہر بندے نے ریٹ رس لگائی بھی ہے اور یہ وہ پازار ہے جو ہماری تحصیل انتظامیہ کی طرف سے لگایا گیا ہے ریٹ لس کدھر ہے سامنے لگا کر رکھو یہ بھائی کی لگی بھی ہے ایسے کینا نہیں پڑا اس بھائی کی بھی لگی بھی ہے ریٹ لس تو ظلائی انتظامیہ کی طرف سے اور تحصیل انتظامیہ کی طرف سے یہ عوام کو میسج ہے کہ جہاں سے بھی اگر آپ کو چیز کھریتے ہیں تو ریٹ لس کا تقاضہ کریں اگر آپ کو کوئی سرکاری ریٹ لس پر چیز نہیں دیتا تو آپ انتظامیہ کو ان کی شکایت کال سکتے ہیں یہ تو انتظامیہ کا لگایا گیا بزار ہے جو انتظامیہ نے خود لگایا ہے اور اس کے معاملات ٹھیک ہیں ریٹ لس اتر بھی لگی بھی ہے یہ اس کا موں گھوماویا لگی بھی ہے میں خود چیک کر کے گیا ہوں یہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے کل میانی اڈے پہ یہ کہا ہے سب مرگی والوں کو کہ آپ سلیٹے بنا کر لگا کر اس کے اوپر ریٹ لکھ کر لگائے تو یہ جو ہے یہ دیکھ لیں میانی اڈے والے بھی ان قانون کو فالو کریں گے کیونکہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جب ہماری ذلعی انتظامیہ نے اور تحصیل انتظامیہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور تو پھر عوام کا حق بنتا ہے کہ ان کو ایسے نجاہد منافع قوروں کے بارے میں اگاہ کریں اور بتائیں تو یہ حالات آپ نے دیکھے جو تحصیل انتظامیہ کی طرف سے لگایا گیا بازار ہے اور یہ ریڈ لس بھائی آج کی ہے یہ آج کی ریڈ لس یہ بھائی نے بھی لگائی بھی ہے چاہے والے کے پاس ریڈ لس نہیں ہوتی ان کی پاس اگر انتظامیہ ان کو بھی کوئی ریڈ لس دے تو پھر وہ بھائی نے بھی لگائی بھی ہے اور یہ جی ان کی بھی لگی بھی ہے ریڈ لس اندر میں نے دیکھیا یہ یہ ریڈ لس ان کی آج کی کب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ